نوشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل انڈین فارمرز ہوم میں دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کو لکھنوک کے بغل میں ایک جلا ہے سیتا پور وہاں ایک عوشدی خیتی کرنے والے کسان کے پاس جنہوں نے اس سمیں کاہو کی فصل لگائی ہوئی ہے دوستو یہ کاہو کی فصل کا تیل نکالا جاتا ہے اس کے بیچ کے مادیم سے اس کا عوشدی مہتو بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھئے اس کسان کو کیسے انہوں نے اس فصل کے ساتھ اور سہ فصلی خیتی بھی کر رکھی ہے اور بھی آئیر ویدک فصل انہوں نے لگائی ہے چلیے جانتے ہیں اس کسان سے کی کب انہوں نے یہ فصل لگائی اور کیسے اس کی کٹائی کریں گے کیسے اس کا مارکٹ کریں گے میں ایسو کمار گپتا بسمہ سیتا پرسے اشوک جی آپ نے یہ جو فصل لگائی ہے کیا نام ہے اس فصل کا یہ کاہو ہے اور سدھی فصل میں کاہو سنا تھا ہم نے تو ایسے سہادہ گنج گئے تھے تو وہاں بولے کہ اس کا ریٹ بڑھی ہے تو ہم وہاں سے بیج لائے پھر یہ ہی لگا دیے ہمیں کس مہینے میں آپ نے اس فصل کو لگایا اس کا وہی اکٹوبر میں اس کا نرسری ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کی کٹائی لگ بھگ وہی اپریل میں ہو جائے گی نرسری ڈالنے کے کتنے دنوں بعد آپ نے اس خیت میں رپائی کریں ایک مہینے بعد ایک مہینے میں نرسری تیار ہو گئی پھر آپ نے اس کی خیت میں رپائی کریں ٹھیک ہے اب یہ فصل آپ کی چھ مہینے کی لبک فصل ہے ہاں لگ مچھے میں تو اس کی کٹائی کیسے کریں کس طرح سے کریں گے بس اس کا آدھا سکاٹ کے اس کو جھاڑنا پڑتا ہے اس کو جھاڑنا پڑتا ہے اور اس میں جو پھول کا استعمال ہوتا ہے اور بیج کا استعمال ہوتا ہے بیج اس میں نکلیں گے چھوٹے چھوٹے مہینے بہت باریک بیجوں کا استعمال ہوگا بہت باریک بیج نکلے گا اس کا استعمال ہوگا اس کا آئل نکلتا ہے اچھا آوسدھی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بیج سے اس کا تیل نکالا جاتا ہے اس تیل کا استعمال ہوتا ہے وہ تو بعد میں نکلے گا کمپنیاں نکالیں گے ہم سیدھے بیج دیں گے اس کے بعد کمپنیاں نکالیں گے کس کام میں آتا ہے وہ تیل اب یہ تو نہیں بتا پائیں گے تو کمپنیوں کے ہاتھ میں دوائی کے دوا ہے فلحال آوسدھی میں کیا نام بتایا اس فصل کا کاغو کاغو